ہیدربات سٹی پولیس کی جانب سے آپریشن روپ کا انخواد عمل ملایا گیا ہیدربات سٹی کمیشنر آف پولیس سی وی آنن آئی پی ایس کی زیرنگرانی میں تمام شہر بھر میں آپریشن روپ کا نفاظ عمل ملایا جا رہا ٹرافک کے نئے قوانین نافیز کیے جا رہے ہیں ایک مرتبہ پھر پولیس کی جانب سے چار دنوں تک لگاتر گاڑی چلانے والوں میں اوینیز پیدا کیا جا رہا ہے اور چالانات پر عمل درامات بھی کیے جا رہے ہیں اور ٹرافک کے تمام مسائل بھی حل کیے جا رہے ہیں ٹرافک قوانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخصیصہ خانونی کاروائی بھی کی جائے گی اسٹاپ لائن کروس کرنے پر سو روپے کا جرمانہ مفت بائن بلوک کے لیے ہزار روپے کا جرمانہ یہاں تک کہ اگر فٹ پاتھوں پر تجاوزات کی گئی تو اس پر بھی کھڑی گاڑیوں کو جرمانہ عید کیا جا رہا ہے لہٰذا پولیس کی جانب سے اگلے چار دنوں تک اسی طرح کی اوینیز سے مہم چلائی جا رہی ہی جبلی ہیلز روڈ نمبر پینتہ لیس میں آپریشن روپ کے نفاظ کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس موقع پر ہائیدرباد سیڈی کمیشنر آف پولیس سی وی آنن آئی پی ایس کے ہمراہ جبلی ہیلز ٹرافک پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر کے وینوت کمار اور اے ایس آئی گوویند راؤ اور دگر املہ بھی موجود تھا اگر بولا تھا کہ آپریشن روپ مطلب ریموول آف اپسٹرکٹیو پارکنگ اینکروچپنٹس ہیدرباد ٹرافک پولیس شروع کرے گا اس کے علاوہ جو سپیسٹک وائیلیشنز ہیں اس پر بھی جیان رکھے گا اس کا ہم نے اعلان کیا تھا تو آج ہیدرباد ٹرافک پولیس جو سیٹڈے کے دن پریس نوٹ دیئے تھے فری لیفٹ اور سٹاپ لائن کے اوپر سپیشل رائف چلا رہے ہیں ہم پہلے دو تین دن آوام کو اس کے اوپر ایڈیوکیشن کے طور پر ان کو بتاتے رہیں گے زیادہ ہم چالانگ اس پر نظر نہیں رکھیں گے سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سٹاپ لائن ہے وہ کس کے لیے ہے اس کے اوپر روکنے سے جب سگنل گرین سے جا کر اورنج اور ریڈ پر آتا ہے تو آپ سب کو سٹاپ لائن کے پہلے ہی روکنا ہے آپ کراس کر کے روکیں گے زیبرا لائن کے اوپر روکیں گے تو جو لوگ ایک روڈ کے اس طرف سے اس طرف تک جانے میں ان کو بہت دکھا لگا اندازی ہوگی اور وہ لوگ دوسرے طرف سے کراس کرنے لگیں گے تو آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی ہمارے گاڑی جب چھوڑ کر روڈ پر چلتے ہیں جو فٹ پاتھ ہیں فٹ پاتھ بھی سب آج کل یہ بندی والوں کے ساتھ ہاکرز جو بھی ہے بہت اوکیپائی ہو چکا ہے اور جو بھی دکاندار ہیں وہ دکان کے آگے ہی اپنا پورا سامان رکھ کر بیچنے لگے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کوویٹ کے سمیے میں انفورسمنٹ جرہ کم تھا اور سب کو دکت تھی تو گزارش کرنے کے اپنا گزارہ کرنے کے لیے اسی لیے آج سے ہم نے اعلان کیا تھا کہ آج سے ہم یہ شروع کریں گے انکروچمنٹس نکالیں گے لوگ اپنے آپ میں گزارش کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے دکان کے آگے جو بھی سامان لگا کر بیچ رہے ہیں یا سامان اپنے آپ نکال دیجئے کیونکہ ٹرافک پولیس آ کر کیسز لگائے گا اس کے علاوہ جو بھی ٹاپ لائن پر نہیں روکے گا اس پر بھی تھوڑا دن کے بعد ہم چالان شروع کریں گے اور جو لوگ لیفٹ فری لیفٹ سے جانا چاہتے ہیں جو روڑ کے لیفٹ سائٹ پر جانا چاہتے ہیں ان کو یہ فیسلیٹی دیا گیا ہے کہ آپ آ کر فری لیفٹ کے اس میں جائیں گے پر یہ ہر جنکشن میں یہ نہیں کر سکتے ہیں جہاں پر بھی جنکشن بڑا ہے اس پر ہم فوکس کریں گے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ہم سب کو ہم یہاں عوام کی کا تاوون جو ہے بہت ضروری ہے کیونکہ جو پوپلیشن ہے جو ویہیکل کا پوپلیشن ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے ہیدر آباد کے شہر میں اور ایسی اسی طریقے سے اگر چلتا رہے گا تو آگے چل کر ہم بینگلور سٹی میں جو دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ٹرافک جم یہاں پر بھی ایسی ٹرافک جم پیدا ہو جائیں گے تو اسی لیے آپ سب کو اپنا پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے میٹرو ہو یا اس کو آٹھی سی بسز ہو اس کو جیادہ تار استعمال کرنے سے اس میں تھوڑی ہم کو تھوڑا فریڈم ملے گا کی روڈ پر اور دوسرے طریقے سے جیمز نہ ہو اور میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو دوسرے وائیلیشنز ہیں سیٹ بیلٹ ہو یا سیل فون ڈرائیویگ ہو یا ٹریپل ریڈنگ ہو ایسے سب آپ نہ کریں اور تھوڑا پیشنز کے ساتھ آئیے ڈرائیویگ جو ہے اس کو کریں اور دوسروں کا بھی خیال کریں کہ آگے چل کر کیسے ہم اس کو ٹرافک کو چلائیں میں جو بھی ایمیلے صاحب ہیں یا جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں میں ان سب سے بھی درخواست کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا تاغون دے یہ سپیشنز ڈرائیو پہ ٹرافک پولیس کا ساتھ دیں کیونکہ ہم سب کے لیے یہ روڈز کلیر رہنا بہت ہی ضروری ہے آگے چل کر ہم کو بہت دکت ہوگی اس کا میں سب سے گزارش کر رہا ہوں تھانکیو